مزید کسی تاخیر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفاء وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء اما بعد میرے محترم بزرگو اور بھائیو مولانا ذل الرحمن نے ابھی کہا کہ سامعین بہت دیر سے منتظر ہیں سچی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں منتظر تھا آپ کے پاس آنے کا کسی قیمت پر یہ لوگ تیار نہیں ہوئے مجھ کو یہاں آنے کے لئے بہت کوشش کی کہ عشاء کے بعد آ جاؤں نہیں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں نہیں اب بہت ہنگامہ کیا میں نے کہ اب میں یہاں لیٹ نہیں سکتا میں چلوں گا تو یہ لوگ راضی ہوئے کہ ہاں چلو 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 اور اب مجھ پر ردہ رکھ رہے ہیں کہ تم دیر میں آئے ہو آپ لوگ میرے منتظر تھے سچی بات یہ نہیں ہے اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے مجھ کو تو بڑی حیرت ہوئی اتنی دور وہاں سے چلے ہم دیڑھ گھنٹے میں پہنچے کٹک اور وہاں سے ایک گھنٹے میں یہاں آئے کہیں اندادہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اب اندر گلی درگلی یہاں پہنچے تو دیکھا کہ اتنا عدیم و شان مدرسہ ہے اتنی بڑی عمارت بنی ہوئی ہے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں موجود ہیں دل خوش ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے میرے دوستو اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو کیا ہم آج یہاں جمع ہوتے کیا ہمارے چہروں پر داریاں ہوتیں کیا ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتیں اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے سوچئے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی کیسی کوشش اور محنت ہے کہ آج اتنے دور دراز کہاں دیوبند کہاں دلی کہاں اڑیسا کہاں کٹک اور کٹک سے یہاں آ کر اتنی دور الحمدللہ مسلمانوں کی دین کی حفاظت کا کام یہ مدرسے اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہمارے اکابر نے کن حالات میں اس ملک میں مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے مذہب کی حفاظت کی بنیاد رکھی اس کا اندازہ اس وقت کے حالات میں نہیں کیا جا سکتا جس وقت انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو مسلمانوں سے اس نے حکومت لی تھی بہت لمبی تاریخ ہے اس وقت عرض نہیں کر سکتا رات گزر جائے گی تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اکابر کی تاریخ کو جانے اور سمجھیں اگر ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں رہ سکیں گے اس ملک میں ہم نے اور ہمارے بڑوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے نہ ہم جانتے ہیں اس کو اس ملک کی آزادی کے لیے کیا 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 اور آزادی کے بعد پھر اس ملک میں مذہب کی حفاظت کے لیے کیا 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 اس سے ہم واقف نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی فری میں سب کچھ مل گیا ہے حضرت سید تعیفہ حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد دعلم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مسئلہ کے دیوبند کے بانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آج ملک میں جتنے کام ہو رہے ہیں دین کے تحفظات کے سلسلے میں سب کے سب جا کر جڑ جاتے ہیں سید تعیفہ حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مجھ کو سنایا کرتے تھے دیوبند میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے ان کے بڑے صاحب جادے تھے ان کے صاحب جادے تھے بھائی سعید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ مجھ کو سناتے تھے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے حکیم بھی تھے تو ایک دمانے میں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گنگو آ کر رہنے لگے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا عمرود کا باق تھا جہاں ان کی خانقہ تھی وہاں سے چار میل دور تو بھائی جی نے خود مجھے سنایا کہ حضرت مولانا علیہ صاحب کی جو دوہ تھی سب سے بڑی دوہ یہ تھی کہ صبح کو فرماتے تھے حضرت کی جاؤ باغ میں چلے جاؤ اور باغ میں جا کے جتنے امرود کھا سکتے ہو اتنے امرود کھاؤ اور جتنے امرود لا سکتے ہو وہ امرود لے کر آؤ تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دامن میں امرود باندھ کر اور ایسے اس کی یہ سب کے سب کس سے بہت تھے کس کے پاس رہے کس نے ان کو تیار کیا جو آج جگہ جگہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا نظام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے جا کے جڑ جاتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں سید طائفہ حضرت حجی عبدالللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان حضرات نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور اس ملک میں مذہب کی حفاظت کے لیے کئیسی خدمات انجام دی ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ چھے مہین جیل میں رہے مدفر نگر کی جیل میں اور یقین تھا کہ فانسی دے دی جائے گی اللہ کو اللہ علیہ کو گرفتار کر کے فانسی کا آرڈر دے دیا لیکن نہیں گرفتاری ہو سکی اور چھے مہین کے بعد جو عام معافی کا اعلان ہوا اس میں ان لوگوں کو معافی مل گئی اور پھر میدان میں کام کیا میرے دوستو یہ سارا کا ساری چیزیں ان مدرسوں سے نکلی ہیں جو کچھ بھی ہے بنیاد مدرسے ہیں مدرسے رہیں گے تو دین کی حفاظت رہے گی مدرسے ختم ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا پچاس سال کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا اس بات کو یاد رکھو اسپین دنیا میں اسپین موجود ہے آٹھ سو سال اسپین میں 99 ہجری میں مسلمانوں نے بنایا ہے میں دیکھ کر آیا ہوں اس بریج کو پختہ بریج اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا آٹھ سو سال حکومت کی اتنی بڑی انورسٹی تھی کہ ساری دنیا کے بادشاہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں ان کے لڑکے سب کے سب پڑھنے کے لئے آتے تھے اسپین میں آج علماء یہاں موجود ہیں الجام لے احکام القرآن تفسیر کی اتنی عظیم و شان کتاب ہے کس نے لکھی کہاں پیدا ہوئے امام قرطبی قرطبہ کہاں اسپین میں کیا مسلمانوں سے غلطی ہوئی یونورسٹیاں اتنی بڑی بن گئیں کالیج اتنے بڑے بن گئے بہت بڑے بڑے نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے نورانی مکتب سے ان کا نظام ٹوٹا پھر اس کے بعد مدرسوں سے ٹوٹا جب مدرسے بھی نہیں رہے نورانی مکاتب بھی نہیں رہے قرآن نہیں رہا حدیث نہیں رہی آہستہ 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 دین ہزار اینٹوں کی کلیسہ کو بنانے کے لئے تو اینٹیں نہیں لے کر آئے آرڈر دے دیا کہ دس ہزار مسلمانوں کو زبا کرو ان کے سر لے کر آؤ اور سر لگا دو اس کلیسہ میں دس ہزار اینٹوں کی جگہ میں گیا تھا اسپین اسی لئے گیا تھا دیکھ کر آیا قرتبہ کی جو مسجد ہے مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی شریف وہ جو بنائی ہے شاہ فہد نے اصل میں آٹھ سو سال پہلے مسلمانوں نے ایسی حکومت قرتبہ میں مسجد بنائی ہے بلکل وہی انداز ہے انہوں نے وہاں دیکھا اور یہاں لاکر بنایا عجیب و غریب وہاں جو مسلمانوں کے محلات ہیں جو بادشاہوں کے محلات ہیں آج آپ دیکھنا چاہیں گے تو چار دن کے بعد نمبر آئے گا اور لائن اتنی لمبی لمبی لگتی ہے کہ چار چار میل لمبی لائن چار دن کے بعد پانچ دن کے بعد اس حصے میں آئے یہاں ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی ہے چار نمبر ہاتھ میں ایک ٹیلیفون ہے اس میں لگا لیجئے پوری تاریخ آپ کے سامنے آتی رہے آج بھی اتنا حکومت وہاں کی پیسہ کمار رہی ہے صرف ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے لیکن مدرسوں سے ان کا تعلق ختم ہوا آج نام و نشان نہیں ہیں وہاں اسلام کا مسلمانوں کا مسجدوں کا ہم اس مسجد میں گئے پوری کوشش کی دو رکعت پڑھ لیں ہمیں اجازت نہیں ملی دو رکعت پڑھ شاہ فہد نے گورنمنٹ سے اجازت لے کر دور ایک پہال پر مسجد بنائی ہے جو اب ایک مسجد ہے جہاں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے باقی کچھ نہیں ہم انگلینڈ سے گئے تھے فرانس گئے کار سے اور فرانس سے اسپین گئے زہر کا وقت ہو گیا سڑک کے کنارے ہم نے تین آدمی تھے کہ یہاں زہر کی نماز پڑھ لیں کپڑا بچھا کے نماز پڑھی دو رکعت پڑھ کر جب فارغ ہوئے ہیں تو کم سے کم سو آدمی عورت اور مرد چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہم سے یہ پوچھا تم کر کیا رہے تھے یہ بتاؤ کبھی عیسے جھوک جاتے تھے کبھی دمین پر سر رہ دیتے تھے کر کیا رہ تھے جہاں آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی ان سے آیا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے نماز کیا چیز ہے وہ بتا ہے میں جس ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا نیچے آ کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور جب ملتے تھے تو مسلمانوں کی طرح سے سینہ سینہ سے سینہ معانقہ اور معانقہ کرتے ہوئے کہتے تھے اولا 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 سمجھ میں نہیں آیا اولا اولا کیا کہتے ہیں اندازہ یہ ہوا کہ اہلا وساحلا مرحبا آپ نے باہر لکھا ہے اہلا وساحلا مرحبا تو وہ اہلا وساحلا مرحبا کا بگڑا ہوا ہے اولا 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 غلطی کیا ہوئی تھی مسلمانوں سے صرف ایک غلطی ہوئی تھی کہ مدرسوں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اسلام مٹ گیا ایسی بربادی آئی ہے جس کا تصور نہیں کیا جائے سکتا میرے دوستوں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی دیہات میں گاؤں میں اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا موجود ہے صرف اس کی بنیان یہ مدرس اگر مدرسوں سے محبت رہے گی تو حفاظت رہے گی دین کی اور اگر مدرسوں سے محبت ختم ہو گئی مدرسوں سے تعلق ختم ہو گیا مدرس مٹ گئے تو یہ سمجھ لو کہ اس ملک سے دین بھی مٹ جائے گا اور نماز بھی مر جائے گی مسجدیں بھی مر جائیں گی سب کچھ ختم ہو جائے گا اے باتیں مت کرو بات کرنی ہے تو باہر جاؤ سمجھ رہے ہو بات کو کون بتائے گا اللہ کے باتیں کون بتائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں سے معلم ہوگا کہ ہمیں اس وقت یہ کام کر رہا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہے ایک حدیث شریف ہے اثر میں میری طبیعت ٹھیک نہیں مجھے بخار کا اثر ہو گیا بہت میں نے بڑی ان سے معذرت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ بھئی مجھے فورا لے چلو میں ابھی تھوڑی دیر بول کر آ جاؤں لیکن یہ لوگ راضی نہیں ہوئے ہماری زندگی میں جو آیا ہوں اوڑیسہ میں اس سے پہلے بھی آیا لیکن اتنی تفصیل سے لوگوں سے میری ملاقات نہیں میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زندگی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے دور ہوتی جا رہے اور یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی دلیل ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب سارے عالم میں جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں سے سب سے آلہ سب سے افضل سب سے اشرف کون انسان ہے بتاؤ کون انسان ہے بولتے کیوں نہیں ہو ارے ہمارے آقا ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہیں اللہ نے ایک لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے اس دنیا میں ان تمام نبیوں کا سردار کون ہے بولو خالی زبان سے ہمارے آقا خالی زبان سے ہمارے آقا ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے اور وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے آپ کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑا اور تھاما اور جنہوں نے زندگی کو چھوڑ دیا وہ کامیاب ہوئے ہیں بتاؤ کیا ہوا آقا کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے بولتے کیوں نہیں ہوں اور آج ہماری حالت کیا ہے سچ بتا تو بغض سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں ہم کسی کے ساتھ اچھا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں کیا ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا ایسا ہی دل تھا ایسا ہی انہوں نے زندگی بتاری ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کو انہوں نے یہی تعلیم دی اور ان صحابہ نے پوری دنیا میں گھوم کر جگہ جگہ پہنچ کر یہی تعلیم دی بتاؤ آج ہماری حالت کیا ہے کیا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں بولو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ناکامی کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھ لو آج اس وقت ہندوستان میں اوریسا میں کٹک میں آپ کے اس بادار میں آپ کے اس ڈسٹک میں سب سے زیادہ بے حیثیت کون سی قوم ہے بتاؤ مجھے کون سی قوم ہے کیا عیسائی ہیں کیا یہودی ہیں کیا سکھ ہیں کون ہیں ہم 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 نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی مبارک کو چھوڑ دیا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں تو بربادی ہے آخرت میں کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا اللہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم احادیث میں ہمارے صحابہ ان کی پوری زندگی کیا وہی ہے جو ہماری ہے کیا کبھی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی ہے بتاؤ دی ہے ایک دفعہ دی ہے کیوں کہہ رہے ہیں وہ نہیں جب کہ ہم صبح شام تک گالی دیتے ہیں دیتے ہیں کہ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے بچپن میں کبھی جھوٹ بولا ہے نوجوانی میں کبھی جھوٹ بولا ہے جب امپورٹ ایک سپورٹ کا بزنس کرتے تھے اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بولا ہے بتاؤ اور آج ہماری حالت کیا ہے کوئی ایک مسلمان مجھے یہ بتلا دے کہ پچھلے رمضان سے آج شابان کی پہلی تاریخ ہے گیارہ مہینے میں اس نے کتنے جھوٹ بولے اپنی زندگی میں کسی کو یاد ہے یاد ہے کسی کو سچ بتلا دو یاد ہے کس دعوے سے ہم کہتے ہیں ہم نمازی ہیں ہم روزے دار ہیں ہم حاجی ہیں ہم چلہ کشی کرتے ہیں ہم تبلیغ میں جاتے ہیں ہم عمرے کو جاتے ہیں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں کس اس پر یہ بنیاد پر یہ دعویٰ ہے ہمارا سچ دعویٰ ہے سچ دعویٰ ہے سچ بتلا دو سچ دعویٰ ہے ایک واقعہ آپ سناتا ہوں اسی دعویٰ پر اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کتنے افسوس کی بات ہے کسی نے کہا صل اللہ علیہ وسلم کہا کسی نے کہا کسی نے کیوں نہیں کہا آقا اندازہ یہ ہے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے یہ اندازہ ہے ممبر شریف پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں اچانک آمین اور تمام صحابہ کہتے ہیں آمین اور پھر اس کے بعد خدوہ شروع کر دیتے ہیں خدوے کے بعد صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ عجیب واقعہ ہوا کیا واقعہ آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی ہم نے آپ کے دبان سے کوئی دعا نہیں سنی اچانک آپ نے آمین کہا اور جب آپ نے آمین کہا تو ہم سب لوگوں نے آمین کہا مجھے بتاؤ جس دعا پر آقا فرما دیں آمین وہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی یقین ہے تمہیں اور آپ کے آمین پر کہیں تمام صحابہ آمین اور مسجد شریف پر ممبر شریف اندادہ یہ ہے کہ جمعی کی نماز ہے وضاحت نہیں ہے لیکن اندادہ ممبر شریف پر کیوں کھڑے ہوں گے صحابہ نے ارز کیا تو فرمایا کہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جہاں آپ کا نام لیا جائے اور آپ کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ و سلم کہا جائے اگر کوئی مسلمان اس کے بدلے میں ساتھ صلی اللہ علیہ و سلم نہ کہے تو وہ برباد ہو جائے میرے دوستو ہم نام سنتے ہیں اور ہماری زبان سے نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ و سلم نکلتا ہے نکلتا ہے بولو نہیں نکلا کیوں نہیں نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ سے ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم سے بلکل محبت نہیں تو آقا کا نام آئے اور ہماری زبان سے نہ نکلے صلی اللہ علیہ و سلم بولو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم غضو فرما رہے ہیں اوپر بیٹھ کر صحابہ چاروں طرف پڑے ہوئے جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے صحابہ کرام رضوان واللہ علیہ مجمعین نے اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا اور زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے جسم سے اپنے چہرے سے اپنے کپڑوں سے مل لیا صحابہ زیادہ تھے پانی کم تھا تو جو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکا اس کے ہاتھ میں نمی تھی تو دوسرے صحابہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ایسے رگڑ لیا نمی سے تاکہ وہ برکت اس کو بھی مل جائے روح سے سننا آپ نے کلی کلی کا پانی نیچے نہیں جانے دیا آپ نے ناک صاف کی ناک کا پانی نیچے نہیں جانے دیا آپ نے چہرے مبارک دھویا اس کا پانی نیچے نہیں گر نہیں دیا آپ نے ہاتھ دھوئے اس کا پانی نیچے نہیں گر نہیں دیا آپ نے پاؤں دھوئے ایک اترہ زمین تک نہیں گیا تمام صحابہ نے زمین پر پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر اپنے چہرے پر ناک کا پانی چہرے پر کلی کا پانی چہرے پر چہرے کا پانی چہرے پر ملتے رہے اور جن کے ہاتھ میں پانی نہیں پہنچ سکا انہوں نے دوسروں کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے رگڑ کر اور اپنے جسم کو وہ برکت حاصل کی یہ پوری وضو میں رہا وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم نے بلائے صحابہ بلانے کے بعد پوچھا کہ ایک بات بتلاو کہ حضرت فرمائے کہا کہ تم مجھے یہ بتلاو کہ تم نے میرے پانی کو میری کلی کو میرے ناک ساف کرنے والے پانی کو میرے چہرے کے دھلے ہوئے پانی کو زمین پر کیوں نہیں گرنے دیا سمجھ رہے بات کو پوچھا کیوں نہیں زمین پر گرنے دیا کیا جواب ہوگا بتاؤ آپ بتاؤ کیا جواب ہوگا اس کا بولو نا مجھے مسکراتے کہ بولو کیا جواب ہوگا آئیں محبت کے لیے کتنا صحیح جواب دیا یہی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہم نے یہ کیا کیا فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کام کیا آقا نے فرمایا اس کے جواب میں اگر تم تین کام کیا فرمایا اگر تم تین کام کرتے ہو نمبر ایک نمبر دو نمبر تین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کہ رہے ہو سچ کہ رہے ہو تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم نے یہ کیا ہے اگر ان تین میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے تو تم اپنے دعوی میں جھوٹے ہو حدیث شریف ہے مسلم شریف میں ہے یہ بات سمجھے میری بتاؤ میں بتاؤ تم کو تینوں کام بتاؤ دیکھو سوچ سمجھ کے بولو بتاؤ اگر بتاؤں گا تو پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ ان تینوں کاموں پر عمل کرو گے دیکھو غور سے سن لو انشاءاللہ سوچ سمجھ کے کہو اگر عمل کرنے کا ارادہ ہے تو سنو اور اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ مجھے کوئی پریشانی نہیں جس کو عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ جلسے سے چلا جائے بلا مبالغہ کہتا ہو اور اگر سنتے ہو تو یہ فیصلہ کر لو کہ ہمارا گردن کٹ جائے ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا الگ کر دیا جائے لیکن ہم اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے بولو ہی رضا سب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ تین کام کرتے ہو یا ان تین کام کس سے فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین سے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے صحاب زادے فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں اب دو دفعہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کی زد میں آپ آئے لیکن آپ میرے باپ تھے میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا اور آپ کو قتل نہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آجاتے تو میں ہرگز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی ہم آہم کی تھی ابھی ہم جس گھر میں تھے ان کا نام تو میں جانتا نہیں ہوں مولانا ذل الرحمن لے کر گئے ہم ناشتے میں بیٹھے اور انہوں نے ایک واقعہ ان کے والد کو سامنے کر کے کہ ان کا بیٹا تھا اور ابھی کرونا جو آیا تھا اس میں اس کا انتقال ہو گیا اس وقت سے اب تک وہ بیچارے روحی رہے ہیں روحی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ مکان بیٹے نے بنایا تھا صرف آٹھ دن اس مکان میں رہا اور آٹھ دن کے بعد بیمار ہوا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا باپ کو ایسی محبت ہوتی ہے بیٹے سے دو سال ہو گئے دھائی سال ہو گئے تین سال ہو گئے تمام لوگ بیٹے ہوئے ہیں سب لوگ ہیں موجود ہیں لیکن ان سب کے سامنے اس کی آنس سے آنس گرنے شروع ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی محبت میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا ان صحابہ سے آقا فرما رہے ہیں اگر تم یہ تین کام کرتے ہو اپنی زندگی میں تو تم نے جو عمل کیا ہے میرے ساتھ اور تم جو دعویٰ کرتے ہو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں میں نے یہ کام کیا ہے تو تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو نہیں تو تم دھوٹے ہو سمجھے بات کو سمجھ گئے بولتے نہیں ہو چھوڑ بیٹھے ہو نمبر ایک نمبر ایک فرماتے ہیں یاد آگیا فرماتے فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّسَ فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّسَ جب بولو جب بولو اپنے پوری زندگی میں جب بولو سچ بولو جب بولو سچ بولو گھر میں بولو سچ بولو مسجد میں بولو سچ بولو بزنس میں بولو سچ بولو کھیتی میں بولو سچ بولو دوست سے بولو سچ بولو باپ سے بولو سچ بولو بیٹے سے بولو سچ بولو دوستوں سے بولو سچ بولو ایک جاہل سے بولو سچ بولو دشمن سے بولو سچ بولو ہر عائد انسان سے جب بولو فرماتے ہیں اذا حدث فلیسدق حدیثہ اذا حدث پہلی شرط فرمارے ہیں کیا ہے پہلی شرط بولو فلیسدق فلیسدق حدیثہ اذا حدث جب بولو سچ بولو جب بولو سچ بولو یہ نہیں تھی مسجد میں سچ بول دیئے دین میں سچ بول دیئے دنیا ہو دین ہو دشمنی ہو اچھائی ہو برائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیسائی ہو چھوٹا بچا ہو مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی تمہاری زبان سے جھوٹ بات نہ نکلے اگر تم اس پر عمل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں میرے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا اور اپنے جسم پر ملا ہے تو تم سچے ہو نہیں تو تم جھوٹے ہو آج مسلمان کی کیا حالت ہے بتاؤ کیا حالت ہے معمولی سا کام معمولی سی خوشنودی معمولی سا فائدہ سچ بولتے ہیں کوئی مسلمان یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ آج دن میں کتنا سچ بولے ہم اور کتنا جھوٹ بولے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں آقا جو جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں رکھا اگر اللہ کا خوف ہے تو جھوٹ نہیں بولے اگر اللہ کا خوف ہے تو کبھی جھوٹ اس کی زبان پر نہیں آئے گا اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہی بولے گا کبھی سچ نہیں بولے گا تو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ کیا سچائی کا اور محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے بتاؤ آقا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ایمان کا مطلب کیا ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے اللہ اکیلا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ رہے گا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے وہاں کیا ہوگا جا کر کیا ہوگا وہاں جا کر ہمارا زندگی جتنا ہمیں زندگی بتائی ہے جتنی ہمیں زندگی گداری ہے ایک ایک بات کا ہمیں جواب دینا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے وَتَّقُوْ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيْهِ الَلَّا درو اس دن سے درو جب تم کو اللہ کے پاس واپس آنا ہے بتاؤ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کتنا بڑا مکان تھا اس بچے کا جس نے آر دن پہلے اپنے مرنے سے بنایا اگر وہ ملک الموت سے یہ کہتا تم میرا پورا مکان لے لو پورا بزنس لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو کیا ممکن تھا ممکن تھا اللہ پرآن میں کہتا ہے وَلَنْ يُوَفِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ عَجَجَا میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو یہ آیت نادل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللَّهُ ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ ہماری پوری زندگی سامنے آ جائے گی پوری زندگی قرآن میں اللہ کہتا ہے ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِمُونَ اللہ ہم سے پوچھے گا سامنے بتاؤ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیوں کیا جیسے ہی اللہ پوچھے گا فوراں پوری فلم زندگی کی سامنے آ جائے گی پیچھے پوری فلم چلنے لگے گی قرآن میں کہتا ہے تم نے اپنی بہن کو حق کیوں نہیں دیا فوراں فلم سامنے آ جائے گی تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیوں کیا فوراں فلم سامنے آ جائے گی تم نے اپنی ماں کا دل کیوں دکھایا فوراں فلم سامنے آ جائے گی پوری چیز ماں کے ساتھ بتمیدی کر رہا ہے ماں کو گالی دے رہا ہے ماں کو بے عزت کر رہا ہے ماں کو بے حیثیت کر رہا ہے باپ کا دل دکھا رہا ہے باپ کی بات نہیں مان رہا ہے پوری فلم چلنے گی قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تخصیمون ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہماری پوری زندگی آئے گی اللہ کے سامنے بتاؤ ہے یقین کی نہیں ہے غلط کہتے ہو اگر یقین ہوگا تو جھوٹ نہیں بولو گے اگر یقین ہوگا تو وہاں جواب کیا دو گئے یہ بتاؤ یقین نہیں ہے اسی کو آقا فرماتے ہیں اذا حدثا آج ہم نے کہہ دیا ہاں ہمیں اس کا یقین ہے جواب کیا جواب دو گئے اليوم نختم علی افواہہم آج زبان پر اللہ مہر لگا دے گا زبان نہیں بول سکے گی اور پورا جسم بولے گا میرے دوستو اگر مسلمان کو اس کا یقین ہو جائے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی ایسی ہوگی جیسے آج ہے بتاؤ ایسی ہوگی ہم بھول گئے ہیں اسی کو آقا فرماتے ہیں فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدْدَسَ جب بولو سچ بولو جب بولو سچ بولو امام نسی بہت بڑے امام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت نادل ہوئی ہے پرآن کی سب سے آخر اور اس کے نو دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تشریف دے گئے سب سے آخری آئے تھے امام نسی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے انتہائی بڑے عالم ہیں اسلام کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں چچا ذات بھائی ہیں سمجھ رہے ہو بات کو کونسی آیت وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ دروں دروں اس دن سے جس دن تم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے سمت وَتَّقُوا يَوْمَا تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا انسان بات آرہی ہے سمجھ میں نہیں آرہی ہے عمل کرو گے عمل کرو گے کس چیز پر پہنی شرط کیا ہے پہنی شرط کیا ہے پہنی شرط اِذَا حَدَّثَ جَبْ بُولُو سچ بولو نہیں جب بولو سچ بولو آقا کے جملوں پر غور کرو فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ جب بولو سچ بولو جب بولو سچ بولو جب بولو سچ بولو مطلب یہ ہے کہ کبھی تمہاری زبان سے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بوتل ہم خرید کے لائیں پانچ روپے میں لیکن یہاں کہہ رہے ہیں سات روپے میں لائیا ہوں آٹھ روپے میں بیچ رہا ہوں ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہم جھوٹ بولنا ہے سات میں نہیں لائیں پانچ میں لائیں کیا حرج ہے یہ کہنے میں کہ بھئی میں آٹھ روپے میں بیچوں گا آپ کی مرضی ہو لو آپ کی مرضی ہو مطلب ختم ہو گئی بات ایک واقعہ سناوں آپ کو سنائیے کہتو دیا وہ عمل تو کرتا نہیں ہوئی تھک کے چلا جاتا ہوں اب پتہ نہیں کہہ وجہ پہچوں گا جہاں سونا ہے اور کل کو مجھے جانا ہے اب مولانا دل الرحمن سے کہتا رہا کہ عشاء کے بعد لے آؤ تو تیار نہیں ہوئے یہ آپ کے ہاں کے داماد ہیں آپ کے لئے بھی ضروری ہے ان کو سر پر بٹھانا ہم ان کے ساتھ میں کچھ بول نہیں سکتے پاکستان میں ایک وکیل صاحب تھے وہ ایک بزرگ سے بیٹھ ہوئے ان کی بیوی گورنمنٹ کی بہت بڑی افسر تھی وہ ایک بزرگ سے بیٹھ ہوئے وکیل صاحب تھے انہوں نے پہلا ان سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بادہ لیا کہ دیکھو آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے اتنے بڑے وکیل تھے کہ تقریباً پینتیس جونئر وکیل ان کے ساتھ کام کرتے تھے وکیل صاحب نے وعدہ کر لیا کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا اب جب جھوٹ نہیں بولوں گا تو عدالت میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور ہے کیا کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا آج تمہاری زبان جو ہے اس پہ مہر لگ جائے گی پھر کیا ہوگا اور ہم اس ہاتھ کو زبان بنا دیں گے یہ بولے گا ہم اس پاؤں کو زبان بنا دیں گے یہ بولے گا ہم ان آنکھوں کو زبان دے دیں گے یہ بولے گی آنکھ سے یہ کیا کان سے یہ کیا ہاتھ سے یہ کیا دماغ سے یہ کیا کوئی وکیل نہیں کچھ نہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے مجھ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے اب مقدمات جتنے تھے سب کے سب جھوٹے تھے ساری فائلیں انہوں نے واپس کر دی لے جاؤ لے جاؤ چھے مہینے کے اندر نوبت یہ آئی کہ صبح کو جاتے تھے وکیل صاحب دن بر اپنے آفیس میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے شام کو واپس آ جاتے تھے پینٹیس کے پینٹیس جو جونئر تھے وہ بھی سب واپس چلے گئے بیوی کی جو تنخاہ ملتی تھی گورنمنٹ سے اس سے روٹی کھا رہے تھے اور کچھ بھی نہیں آہستہ آہستہ ارے بھئی اس کی آواز کم کرو اچھی خاضی کی گربل کر دی بے وقوف کہیں گا کسی نے کہہ دیا ہوگا کوئی بہرا ہوگا اس کی کان میں آواز نہیں جا رہی بچل پڑے تو کیا ہوا دن بھر کوئی ان کے پاس مقدمہ لے کر آتا ہی نہیں تھا چھ مہینے کے بعد جب لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہو گیا ججز کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سچا مقدمہ لیتے ہیں جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں لیتے ہیں چھ مہینے کے بعد جیسے آپ نیک سالح انسان ہیں علماء ہیں ایسے لوگ جو تھے وہ ان کے پاس جانے لگے اور انہیں سمجھایا کہ جی بلکل سچا مقدمہ ہے ہمارے ساتھ وہ بیمانی کر رہا ہے وہ زلیل کر رہا ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہمیں دبا رہا ہے وکیل صاحب کے سمجھ میں آ گیا مقدمہ لے لیا لے کر کھڑے ہو گئے ججز کے سامنے اب ہر ججز کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وکیل جو ہے جھوٹ نہیں بولتا سمجھے بات کو اب جو مقدمہ وہ لے کر آئے اسی میں ان کے حق میں فیصلہ چھے مہینے کے بعد یہ شروع ہوا دو سال گزرتے گزرتے عدالت میں سب سے زیادہ مقدمہ ان وکیل صاحب کے پاس کیونکہ جس مقدمے میں وہ کھڑے ہوں ججز کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ سچا مقدمہ ہے اگر دو باتیں انہوں نے کم بھی بولی ان کے حق میں آرڈر آ جائے ہوتے 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 گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو وکیل ہے یہ جھوٹا مقدمہ لڑتا ہی نہیں ہے لیتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ نے آرڈر دیا کہ بھئی اسے جج بنا دو نتیجہ کیا تھا وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا کچھ دن تو لگیں گے آئیسہ آئیسہ دیکھئے جج بن گیا سارے وکیلوں میں سارے ججز میں یہ یقین کی یہ سچا ہے مجھے بتلا دو آپ کے بادار میں اگر بادار والوں کو یہ یقین ہو جائے یہ جو انسان ہے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے آپ کے عزت بڑھے گی یا کم ہوگی اگر یہ یقین ہو جائے گھر میں بچوں کو چھوٹے بچے کو یقین ہو جائے یہ دادا کبھی جھوٹ نہیں بولتے اببہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے مامو کبھی جھوٹ نہیں بولتے نانا کبھی جھوٹ نہیں بولتے خالو کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس گھر میں کتنی عزت ہوگی اس خالو کی اس نانا کی اس دادا کی اس بابا کی اس ماں کی اس بہن کی بتاؤ مجھے بہزت ہوگا ہو ہر آدمی عزت کرے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میں آپ کے پاس کوئی چھوٹا تھا کام لے کر گیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں لیکن یہ سچا آدمی ہے چلو کر دو بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو سچائی جو ہے وہ کامیابی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بربادی ہے آقا فرماتے ہیں القذب فجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَحْدِي إِلَ النَّارِ جھوٹ جو ہے جھوٹ بولنا جھوٹ وہ ایک بربادی ہے اور ایسی بربادی ہے جو انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہے فجور کا مطلب کیا ہے یہ جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے چشمے کو کیا کہتے ہیں آپ کے جھرنا آقا فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کا جھرنا ہے جھرنے کا جو مو ہوتا ہے جس سے پانی اُبلتا ہے چوبیس گھنٹے بارہ مہینے پانی اُبل لہا ہے اُبل لہا ہے اُبل لہا ہے اُبل لہا ہے آپ جا کے دیکھئے گنگا جو ہے وہ بھی ایک جھرنے سے نکلی ہے گنگا ندی ہے نام سنا ہے گنگا ندی کا جمنہ ندی کا نام سنا ہے دونوں کے دونوں ندیاں جھرنے سے نکل رہی ہیں دیکھ لیجے چار چار میل چوڑا پاٹنکا ہو جاتا ہے نیچے آکے تو جھوٹ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جھرنے کا موہ ہے اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جھوٹا آدمی کبھی بھی توبہ نہیں کرتا کبھی جھوٹے آدمی کو توبہ کرتے دیکھا ہے بتاؤ کبھی جھوٹے آدمی کو توبہ کرتے دیکھا ہے آج ایک جھوٹ بولا کل دو جھوٹ بولیں گے پر فر فر ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے سو جھوٹ بولتا شیخ سعیدی نے فرمایا ہے دروغ بورا حافظہ نباشد میں نے آپ سے کیا بات کیے مجھے یادی نہیں کل کو کچھ اور کہوں گا پرسو کچھ اور کہوں گا ایک ہمارا مننے والا ہے اسے یادی نہیں رہتا رو دانا مجھ کو ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ وہ بھائی صاحب ایتی بات ایتی بات ارے بھائی تُم نے پرسو تو یہ بتلایا تھا آج یہ بتلا رہا تو میرے دوستوں آقا فرماتے ہیں الکذب فجور وَإِنَّ الْحُجُورَ يَحْدِي الْاَنَّارِ اگر گناہ اس طرح سے اُبلے گا جیسے جھرنے سے اُبلتا ہے اُبلتا ہے اُبلتا ہے اُبلتا ہے تو وہ گناہ انسان کو جنت میں لے جائے گا کہاں لے جائے گا جہنم میں لے جائے گا دو دخنا لے جائے گا اسی کو آقا فرماتے ہیں تو میرے دوستوں اس بہت بہت لمبی ہے قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں موقع ہوتا ہے تو سناتا ہے اگر یہ مجھے پہلے لے آتے اور اُبلت میرا ذہن اس طرف چل پڑتا تو میں ساری تفصیل سناتا آپ کو لیکن ان لوگوں نے نہیں چاہا اب میں تھک بھی گیا ہوں میرا حلق میں خوشک ہو رہا ہے آج مجھے بخار بھی ہو گیا ہے اور اب مجھے ہول ہے یہاں سے وہاں جانے کی سالے پور اور سالے پور سے آگے ڈیڑھ گھنٹا لگے گا آجہ کھانا بھی نہیں کھایا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے کھانا کھاؤں گا سالے پور جاؤں گا سووں گا صبح اٹھوں گا صبح کو ٹرین پکڑنی ہے اور کل شام کو مجھے پہنچنا ہے وہاں دھنواد تو میرے دوستو سچائی مسلمان کی شان ہے سچائی اگر انسان کے اندر ہے تو وہ ایمان والا ہے سچائی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اس بات کو یاد رکھو تو نمبر ایک کیا بات ہے جب بولو بولو جب بولو آج کے بعد جھوٹ بولو گے بولو گے آج کے بعد جھوٹ غلطی ہوگی کیونکہ ہمیں عادت ہوگئی جھوٹ بولنے کی غلطی ہوگی فوراں اللہ کے سامنے رو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اللہ سے وعدہ کرو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اب نہیں بول گا اے اللہ تو معاف کر دے اب آج بیٹھے بیٹھے ابھی اللہ سے توبہ کرو ابھی توبہ کرو یا عبادی انکم تختعون باللیلی وانہا اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو جھوٹ کا ایسا گناہ ہے مسجد میں بھی کرتے ہیں بتاؤ کرتے ہیں کی نہیں اپنے بسترے پہ بھی کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں اپنے بزنس میں بھی کرتے ہیں اپنی کھیتی میں بھی کرتے ہیں صبح شام کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یا عبادی انکم تختعون باللیلی وانہا اے میرے بندوں تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو وَأَنَا أَغْفِرُوا زنوبہ جمعیہ اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں بتاؤ معاف کرتا ہیک نہیں بتاؤ معاف کرتا ہیک نہیں جھوٹ بولتے ہیں گونگا کیا بولو ظلم کرتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ کو لولا کیا دماغ سے ترے ترے کے حرکتے کرتے ہیں ہمیں پاگل کیا آنکھ سے ترے ترے کے گناہ کرتے ہیں ہمیں اندھا کیا نہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہتا ہے وَأَنَا أَغْفِرُوا زنوبہ جمعیہ سورے گناہ معاف کرتے گا شرط کیا ہے فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرْ لَكُمْ میرے پاس آؤ مجھ سے کہو وعدہ کرو کہ اب گناہ نہیں کروگا اللہ وعدہ کرتا ہے اَغْفِرْ لَكُمْ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا بات آئی سمجھ میں ابھی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے ابھی فیصلہ کرو اے اللہ تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اب نہیں گناہ ہوگا اب نہیں جھوٹ بولے دل میں فیصلہ کرو اللہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے کہ نہیں ابھی فیصلہ کر لو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ کیا ہے وہ آئی ہے قرآن میں قرآن اعلان کرتا ہے کہتا ہے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَةً اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر خوراں پکڑ کر لے تو کوئی باقی رہے گا زندہ رہے گا باقی کتنا بڑا احسان ہے اس کا ہم گناہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمیں شیطان جو کہہ رہا ہے اس پر چل رہے ہیں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو توڑ رہے ہیں لیکن اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے کر رہا ہے پکڑ نہیں کر رہا ہے مَا تَرَكَ عَلَى ذَهْرِهَا مِنْ دَابَةً قرآن کہتا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہ جائے گا رہے گا باقی کوئی جاندار باقی رہے گا کوئی انسان باقی رہے گا پکڑ ہوئی سب سے سب ختم ہو جائیں گے آگے قرآن کہتا ہے وَلَكِنْ يُعَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّ جب فرشتے سامنے آ جائیں گے جب فرشتے سامنے آ جائیں گے چلو چلو دنیا کی کوئی طاقت روک سکے گی روک سکے گی اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے دیکھو تمہارے پاس قائم ہے فرشتوں کے آنے تک کا اس سے پہلے پہلے معافی مانگ لو معاف کر دیے جاؤ گے فرشتے جب آ جائیں گے تب نہیں معافی ہوگی میرے دوستو اللہ کا شکر ہے بھی ہم زندہ ہیں بیٹھے ہوئے آج ہی فیصلہ کر لو اللہ معاف کر دے گا کرے گا کیا نہیں کرے گا یقین ہے کرے گا انشاءاللہ تو نمبر ایک کیا ہوا فَلْ يَسْدُقْ حَدِيثَهُ بولو آگے کیا ہے اِذَا حَدْتَسَجْبْ بولو سَجْبْ بولو باپ نے اپنی ساری امانت ساری جائدات ساری دولت ہمارے سپرد کر دی وَلْ يُوَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا تُمِنَا ساری دولت ہمارے سپرد آگئی اب ہم خیانت کر رہے ہیں یہ امانت کو دیانتاً ادا کر رہے ہیں ہمارا بھائی ہے ہماری بہن ہے ہماری ماں ہے چار بہنیں ہیں چھے بھائی ہیں دولت نظر آ رہی ہے اتنی بڑی دولت ہمارے قبضے میں ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہم امانت ہے ہمارے پاس باپ کی دولت تھی زمین ہے باپ کی زمین تھی بزنس ہے باپ کا بزنس تھا مکان ہے باپ کا مکان تھا آج امانت ہمارے پاس آئی ہے اگر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا جو واسطہ دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ اللہ ہمیں معاف کرے گا نہ اللہ کے رسول معاف کرے گا دیکھ لو گھروں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے جس کو جو مل گیا اسی کو لے کر بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بڑے بڑے حاجی صاحب بڑے بڑے عمرہ کرنے والے بڑے بڑے مولانا صاحب بڑے بڑے تبلیغ میں جانے والے جب نوبت آتی ہے سب کا سب لے کر بیٹھ جاتے ہیں بہن کو کہتے ہیں تیری شادی میں دو لاکھ روپے خرچ کیے تھے اب کہہ کو تو آتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ماں کو کہتے ہیں تجھے ہم کھانا تو کھلا رہے ہیں گھر میں تو رکھے ہوئے ہیں کیا ضرورت ہے تجھے دولت کی کہتے ہیں کہ نہیں بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہی تھوڑی ہے ارض لے لیا کسی سے وہ بیچارہ پیچھے پیچھے پھر رہا پیچھے پیچھے پھر رہا ہاں کل دیکھیں گے ہاں ایک مہینے میں دیکھیں گے ہاں دو مہینے میں دیکھیں گے اِزَا تُمِنَا جب تمہارے پاس امانت ہو امانت میں خیانت مت کرنا امانت میں خیانت اگر کروگے تو تم جھوٹے ہو دعوے میں اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپ رہے کسی ایک میں نہیں کہا کہو جلدی سے زور سے کہو اور زور سے کہو جزاک اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں جھوٹے ہو سمجھ گئے بات کو مجھے بتلائیے آپ کے خاندان میں باپ چلا جائے دولت ملے اور آپ تمام لوگوں کو برابر 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 تقسیم کر دیں اور جس دن تقسیم کیا اسی دن اللہ آپ کو اپنے پاس بلالے بجاؤ وہاں کامیابی ہوگی کی نا کامیابی ہوگی اور دولت لے کر بیٹھ گئے اور صبح اٹھے تو مر چکے تھے کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا وہاں کہاں سے دو گئے کیا وہ جو گھر چھوڑا ہے وہ وہاں تمہارے پاس ہوگا جو بینک بیلنس چھوڑا ہے وہاں تمہارے پاس دینے کو ہوگا جو زمین چھوڑ کر گئے ہو وہ زمین اپنی بہن کو اپنی ماں کو اپنے بھائی کو دے سکوگے کچھ بھی نہیں رہے گا بربادی کے علاوہ کچھ ہوگا بات آئی سمجھ میں نمبر دو کیا ہے جب تمہارے پاس کوئی چیز آ جائے اب بتاؤ کیا کر رہے ہو آپ نے کسی کے ساتھ آپ کسی کے ہاں ملازم ہو گئے ہیں کتنے دیر کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے اس نے آج آٹھ گھنٹے کام کرنا ہوگا دس ہزار روپے دوں گا دس ہزار روپے مہینے میں آپ لے لیتے ہیں اور نو آٹھ ساتھ گھنٹے پچپن منٹ کام کرتے ہیں پانچ منٹ آپ اس کا معاملہ خراب کرتے ہیں وہ امانت ہے آپ نے امانت خیانت کی اس بات کو یاد رکھو ہم بھی غریب ہیں مغدوری کرنے گئے ہیں بھئی کتنے پانچ سا روپے لیں گے مغدوری کے چھے گھنٹے کام کریں گے اب چھے گھنٹے میں دس میڑیاں پی لیں خیانت ہے چار مرتبہ چائے پی خیانت ہے چھے مرتبہ پیش آپ کو گئے چل رہیں تو ایسے چل رہیں ایسے نہیں ایسے 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 آہستہ وہاں جا کے بات کرنے لگے اب وہ بچارہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے بول بھی نہیں سکتا خیانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا رہے ہیں اتائے کر لو کہ مجھے چھے مرتبہ بیڑی پینی ہیں دس مرتبہ پیش آپ کرنا ہے چار مرتبہ چائے پینی ہیں اگر یہ سب چیزیں منظور ہیں تو پانچ سو روپے لوگا دو نہیں تو ختم کر کیا یہ ہم معاملہ کرتے ہیں اس طرح سے مدرسے میں ہم ملازمت کرتے ہیں چھے گھنٹے کی ملازمت ہے گورنمنٹ کی ملازمت کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی ملازمت ہے پرائیوٹ کسی آدمی کی ملازمت کرتے ہیں بارہ گھنٹے کی ملازمت ہے اور پیسہ پورا لے رہے ہیں دو منٹ اگر خیانت کیے تو خائن ہو خائن ہو خائن ہو اللہ کے نسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاتے ہیں اس کے بعد اگر تُو دعویٰ کرتے ہو محبت کا جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھوٹے ہو مجھے بتاؤ اگر مسلمان ان چیزوں کو پکڑ لے تو اس دنیا میں مسلمانوں سے آلہ مسلمانوں سے اچھا مسلمانوں سے زیادہ بائزت کوئی قوم رہے گی بتاؤ رہے گی رہے گی آج اپنی بربادی کو ہم نے خود اپنے اوپر وڑھا دیکھئے کتنی سچی سیدھی ساپ باتیں آقا فرما رہے ہیں بتاؤ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں تو ہم کامیاب ہیں کہ ناکام ہیں بولو آج سے عمل کروگے عمل کروگے امانت میں خیانت سمجھ گئے نہیں سمجھے نہ سمجھے ہو تو بول دو پورے مجمع سے کہتا ہوں کوئی بات نہ سمجھو میں تقریر کرنے نہیں آیا اگر سمجھ میں نہیں آلا آئے تو پوچھئے میں بتلاتا ہوں آگئی سمجھ میں الحمدللہ عمل کریں گے کریں گے آج کے بعد مافی مانگو غلطی ہو پھر مافی مانگو پھر غلطی ہو پھر مافی مانگو پھر غلطی ہو پھر مافی مانگو وہ آئیت ہے نا اس میں اکیسے پارے میں کیا ہے وہ ہے نا جس میں وہ نہیں آئے سارے گناہ ماف کر دیں اللہ خل اللہ ذرا چپی رہی ہے آپ تو اچھا تو چپ جس میں اللہ تمام قل یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ فیصلہ کر لو مہتمی مہنا آپ کا ماشاءاللہ دیکھو یہ سب کا کیا بول نہیں پتہ نہیں کس وقت کی آئیت ہے انہ یہی پتہ نہیں ان اللہ یا خر ضرور بھئی قل یا عبادی الذین اسرف علا انفس ہے کہ وعدہ کرو اور امانت میں خیانت جو کی ہے اس کو مکمل کرو یہ شرط ہے خالی وعدے سے نہیں ہوگا وعدہ کرو آئندہ نہ کرنے کا اور جو کر چکے ہو اس پی تکمیل کرو تو کامیابی ہے اچھا لوگ گیا رب جگئے گئے تیسری بات وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَوَارَ تیسری بات فرمائے نمبر ایک کیا فرمایا سچ بول کبھی جھوٹ نہ بول نمبر دو کیا فرمایا کبھی امانت میں خیانت مت کرو سب سے زیادہ خیانت بہن کے ساتھ ہوتی ہے سب سے زیادہ خیانت غریب بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے سب سے زیادہ خیانت بھتیجوں کے ساتھ ہوتی ہے سب سے زیادہ خیانت بھانجوں کے ساتھ ہوتی ہے سب سے زیادہ خیانت خالہ کے ساتھ ہوتی ہے یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں سب کے سب ہیں نہیں ہیں کہ نہیں پوچھئے ان سے کبھی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا کہتے ہیں تمہارے شادی جو کی تھی اس میں ہمارے باپ نے قرچ کر دیا تیسری بات فرماتے ہیں والیحسن جوارہ من جارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت جبریل امین میرے پاس بار بار تشریف لارہے ہیں بار بار تشریف لارہے ہیں اللہ کی طرح سے حکم لے کر کون آتا تھا کون آتا تھا جبریل امین آتے تھے کیا حکم لاتے تھے دیکھو اب یہ کرنا ہے مسلمانوں کو اب یہ کرنا ہے مسلمانوں کو آتا تمام مسلمانوں کو جمع کر کے فرما دیتے تھے مسلمان اسی کام پر لگ جاتے تھے آج ہمارے پاس قرآن کریم ہیں احادیث شریفہ ہیں ساری چیزیں موجود ہیں جو جو آپ نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے عمل نہیں کریں گے تو آج جو بربادی آ رہے ہیں یہ دیکھ لو معمولی بربادی ہے تو اگر آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اب میرے دل میں یہ خطرہ ہوا جوہر کی 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 ج جس کا گھر ہمارے شہر میں ہے کہیں اس کے سلسلے میں اللہ حکم نہ بھیج دے کہ یہ بھی تمہارے مال میں حق رکھتا ہے جب تم مروگے تو اس کا بھی حق ہوگا اس کو بھی دینا پڑے گا سمجھ رہے ہو بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوف اور خطرہ ہوا اتنا زیادہ بار 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 حضرت جبیل امین تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے اللہ پڑوسی کے بارے میں یہ چاہتا ہے اللہ پڑوسی کا یہ حق رکھتا ہے کسی کے بارے میں کبھی آئے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہے آقا نے فرمایا بھئی تین حق کیسے ہو گئے ہنس کیوں رہے ہو بھئی کیوں ہنس رہے ہو نینہ رہی برا رکھ رہا پھر کیوں ہنس رہے ہو ان سے محبت کی باتیں کہیں اور کر لینا ان کے بھی داری نہیں تمہارے بھی داری نہیں کر لینا جا کے یہاں چاہتا ہے میرے سامنے بیٹھ کر فرمایا تین حق اب صحابہ سے فرمایا تین حق کا کیا مطلب ہے رشتے داری کا حق مسلمان ہونے کا حق پڑوسی ہونے کا حق پھر جبریل امین تشریف لائے ایک آدمی کے دو حق ہیں کہ وہ کیسے کہ مسلمان کا حق پڑوسی کا حق ایک دن جبریل امین آئے تشریف لائے کہ ایک حق تو ہر حال میں ان کا وہ کیا کہ نہ وہ رشتے دار ہیں نہ وہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں نون مسلم ہیں لیکن تمہارا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے تو اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پرچھا کہ آج بکرے کا گوشت پکا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بتائیے کہ میں کس کے ہاں بھیجوں وہ جو وہ مسلمان ہیں اس کو بھیجوں وہ جو وہ رشتے دار ہیں اس کو بھیجوں آقا نے فرمایا نہیں جو تمہارے گھر سے سب سے زیادہ قریب جس کا گھر ہے اس کا حق سب سے پہلے ہے اس کے ہاں بھیجو سمجھ گئے بات وہ یہودی تھا آقا نے فرمایا نہیں وہ پڑوسی ہے تمہارے گھر کے قریب ہے پہلے اس کے ہاں بھیجو اگر بچے تو پھر اس کے بعد والے کے ہاں بھیجو کیا ہمارا یہ معاملہ ہے بتاؤ یہ چیز ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ تم سچے ہو جب دعوے میں جب تمہارا یہ عمل ہو اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہے تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تم اگر دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹ دعویٰ کرتے ہو نہ تمہیں اللہ سے محبت ہے نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے بات آئی سمجھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت نہیں ہے میرے دوستو بات تینوں آگئی سامنے آگئی تینوں سمجھ میں آگئی تینوں بتاؤ وعدہ کیا ہے عمل کرو گے کہو عمل ہم یہ وعدہ کر لیں کہ ہم ایسا کریں گے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہم اپنے اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے تو ہمیں توفیق دے ہم کوشش کریں گے تو ہمیں کامیاب سمجھ گئے بات ہمارا کام ہے کوشش کرنا کامیابی اللہ کے ہاتھ میں یہ وعدہ کرو کہ ہم کوشش کریں گے کن چیزوں کی کن چیزوں کی بولو ہمیشہ سج بولو جب بولو سج بولو دیکھئے کئیسا جمعہ حقہ فرماتے ہیں اضاحت جب بولو سج بولو جب بولو سج بولو لڑائی ہو رہی ہے سج بولو بیمار ہو سج بولو کاروبار کر رہے ہو سج بولو بچے کو بہلا رہا ہے سج بولو ماں کے پاس بیٹھے ہو سج بولو باپ کو حساب دے رہے ہو سج بولو دوست کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے سج بولو بی بی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے سج بولو بہن کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے سج بولو جب بولو سج بولو دوسری کیا بات ہے امانت امانت کا کیا مطلب ہے جب تمہارے پاس کوئی امانت آئے ہمیشہ معاملات کو صحیح کرو درست کرو اگر آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنا حق جو ہم ہے ہمارے بھائی کا ہماری بہنوں کا ہماری ماں کا ہم اسے ادا کرتے ہیں بولو کرتے ہیں سج بطلا دو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نتیجہ کیا ہے بربادی نتیجہ کیا ہے بے عزتی نتیجہ کیا ہے ناکامی نتیجہ کیا ہے ہماری اولاد ہم سے فرند نتیجہ کیا ہے بھروں میں بیماریاں نتیجہ کیا ہے کاروبار میں ہر قسم کی خلابیاں نتیجہ کیا ہے دیکھ لو ڈاکٹر کے ہاں جا کے مسلمانوں کی لائن نتیجہ کیا ہے دیکھ لو جیل میں جا کے میں دیوبند میں بیٹھا ہوا تھا بھائی صاحب کے پاس وہاں ایک یہ جو دلیت کی پارٹیاں ہیں اس میں مایابتی ہے اور مایابتی کے ساتھ ایک دوسرا آدمی ہوا ہے چندر شیخر آزاد اثر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا آج تک مجھے اس شرمندگی کا احساس ہے سچ کہتا ہوں مجھ سے مجھے جانتا نہیں تھا میں پہچا تم مجھ سے باتیں کرنے لگا مجھے بڑی شرم بھی آئی بھائی صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے باتیں کر رہا ہے اللہ ہم کے عمر میں برکت اطافت بھائے اسے گورنمنٹ نے جیل میں بند کر دیا کہنے لگا میں آٹھ مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں اور وہیں وہاں مسلمانوں سے بہت تعلق رکھا ہے رکھا پھر مجھ سے کہنے لگا اصل میں پرسنٹ کو کیا کہتے ہیں ہنڈی میں اسی پریشت مجھ سے کہنے لگا اسی پریشت تو جیل میں مسلمان ہی ہیں وہ کہتا ہے مجھ سے میں آج تک نہیں بھولا ہوں اس کی اسباب امانت میں خیانت کا یہ نتیجہ مال 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 جور بول کر سچ بول کر ہماری اولاد کیا جائے گی کیا بربادی آئے گی دیکھ لو وہیں بیٹھ کر کہتا ہے اسی پریشت تو مسلمانی ہیں جیل میں بیس پریشت دوسرے لوگوں بتاؤ غلط کہتا ہوں غلط کہتا ہوں ہے یہ کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی ہیں اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے کرم ہے ایک تو میرے دل میں بات آئی اور آپ نے وعدہ کیا ہے وعدہ نہیں فیصلہ کیا ہے آج کہ ہم اس پر عمل کریں گے کرو گے کی نہیں کرو گے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور اگر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے یقیناً کامیاب ہوں گے اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق ادا کردے اللہ ہماری بیماریوں کو ختم کردے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کردے اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کردے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اتا کردے اللہ اس مدرسے کو ترقیوں سے نواز دے اللہ جو لوگ اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کے خدمت کو قبول کر لے اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول کر لے اے اللہ تیرے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ تو ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق ہتا کر دے اے اللہ ہماری بیٹنیاں ہمارے گھروں میں شادی کے قابل ہیں اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کے لیے بہترین رشتے عطا کر دے اے اللہ اگر ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی توفیق دے تو اس کو قبولیت سے نواز دے اے اللہ ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہماری بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامرات کر دے اے اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے اے اللہ تو ہماری قبر کو روشن کر دے اے اللہ قبر پہلی منزل ہے اے اللہ اس منزل میں ہمیں کامیاب کر دے اے اللہ تو ہمیں کامیاب کر دے اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے یا الہ العالمین عطا کر دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے ملک میں پیار و محبت کی ہواوں کو چلا دے اے اللہ تو ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر دے اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے اے اللہ ہمارے خاندان کی تو حفاظت کر لے اے اللہ تو ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ تو ہمارے خاندان کو اپنی حفاظت میں لے لے اے اللہ تیرے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوسر پر نصیب کرتے ہیں اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب کرتے ہیں یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین یا غفور الرحیم جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں جو ہم سے خطائے ہوئی ہیں ان کو تو درگزر کرما دے اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررتا اعیون وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وعفو عنا واغفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین فانصرنا على القوم الكافرین فانصرنا على القوم الكافرین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتی قیاء ارحم الراح اچھا بھائی دیکھو ایک بات سن لو دیکھو نہ تو میں آپ سے مصافحہ کر سکتا ہوں نہ مل سکتا ہوں اتنے حجوم میں میں آپ کو سلام کروں آپ میرے سلام کا جواب دے دیجئے تیس نیکیاں میری طرف سے آپ تک جائیں گی اور آپ سب کی طرف سے تیس نیکیاں مجھ تک آ جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اب جواب دیجئے بھائی بچوں کی دستار بندی ہے کئے بچوں کی ہے ایک بچے کیے بتایا تو نہیں ذرا رک جاؤ ایک منٹ کے لیے دستار بندی دیکھ لو اور پھر اس کے بعد چلے جاؤ لاؤ بے لاؤ بندی لاؤ آو بیٹا شاباش لو پکڑو چلو کھڑے ہو جاؤ بس اب آپ چلے جائیں راستہ ایک ہی چھوٹا سا آپ لوگ نکلیں تو پھر ہم نکلیں گے جلسہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا نہیں نہیں مصافہ ختم ہو گیا چلو پہلے ہی کہتے ہو گیا محمد ولی اللہ 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 بھائی ابھی کہاں جاؤ گے ابھی جانے دو بیٹھ جاؤ دیکھو کھانا کھائے بغیر چلو بارہ بھائی گے ایک بچ جائے گا سارے کیا رہا ابھی کھائے بھی نہیں جائے ہم اپنے تمام آنے والے مہمان اور کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات تشریف لائے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں